اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے گیارہ سپتمبر دوہزار چوبیس اور بدھ کا دن ہے اسحاق دار بطور نائب وزیری عظم کی تقریہ جو ہے وہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے اور مقدمات کے چلان بروقت عدالتوں میں بجوانے کے لیے آئی جی پنجاب کو پندرہ روز کی مولت فاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیم فرڈ کی تفصیلات مانگ لیں اور بڑی مزدار بات جو ہے اداروں کے کہنے پر نام پی سی ایل میں ڈالتے ہیں یعنی مزاق ہوا ہوا یہاں ایک لگا ہوا تھا آج پہلے اسی کی بات کر لیتے جسیز آلیہ نیلیم سالبہ فوجداری کیس ہوتی ہے آج کل آئینی کیس سن رہی ہے میں بھی آئین بھائی بڑا کمزور سمجھتا ہوں میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی آج کیس لگا اچھا وہ ای سی ایل میں ای سی ایل کے قانون کو چیلنج کیا ہے پہلے کہنے لگی کہ اس میں آپ اتراز اتاریں پٹیشن کو امنڈ کریں میں نے کہا پتہ نہیں کہ آپ پٹیشن میں نگچلے کر دیتے ہیں امنڈ کر کے وہ پیر والا دن لگی سماعت کے لیے وہ امنڈمنٹ الاؤ کر کے پھر پھر میں نے انہیں کہا میں نے کہا یہ تو ابھی نوٹس ہی نہیں ہوئے اب سن لیں پھر میں نہیں سنوں گی میں اچھا آج سنیں تو آج بڑی ایک مزدار بات ہوئی وہ ذکر آیا ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کا کمیٹی بنانے کا وہ لگائیں میں نے کہا جس کا تعلق نہیں ہے جنابی والا ایک ایس او پی جو بنائے ہیں وہ غلط ہیں آپ میں نے آرٹیکل پندرہ پڑھ کے بتایا انہیں میں نے کہا یہ ہے قانون قانون بتائیں کیا ہے بتائیں تو صحیح میں نے کہا قانون کیا ہے قانون بڑا بتائیں نا کلر پھر قانون کوئی نہیں ہے قانون دو ہی ہیں ای سی ایل بتایا پی سی ایل بتایا اچھا اس پہ پھر جو ہے نا وہ ہمارے صاحب اسسسٹنٹ آرڈری جنرل انہوں نے وہ آرڈر سامنے رکھ دیا اس آرڈر میں کچھ نہیں ہے میں نے پھر کہا یہ جواب دیں یہ جسٹیفائی کرنا ہے انہوں نے سرکار نے جناب جسٹس آلیہ نہیں علم صاحبہ بزید کا لفظ تو نہیں میں کہنا چاہتا در عزت و احترام کی وجہ سے پھر مجھے مجبورون کہنا پڑا کہ آپ ایک کیس سن رہی ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کا نام نہیں میں نے لیا ان کا وہ پھر جب پرچہ درج کرانا نیچے جانا ہے یہ آؤٹ آف ٹرم کیسے ہو رہا ہے یعنی یہ تو کیس آپ نہیں سن سکتی ہیں نا یہ کیا اور اس سے پہلے دو کیسز میں ایسا ہوا ہے یعنی جیلوں کے بارے میں ریپورٹ مانگی تو میں نے ڈیٹ کا پھر ایک اور اعتراض لگایا انہوں نے اس حوالے سے ٹھیک ہے آپ چیف جسٹس آئیبہ ہیں مگر آئین اور قانون کی پھالہ دستی آپ نے بھی قائم کرنی ہی میں نے بھی قائم کرنی ہے اب پی این این کے لیس میں زیادتی ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ اس میں بخاری کا کیس بہترہ جلدی آ گیا اس کی آپ اتنی سماعت تیری سے کریں اور دوسرے جو عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ اچھا تو نہیں لگتا یہ بات کہتے ہوئے بار بار یعنی مجھے یعنی میں پبلک انٹریس میں کر رہا ہوں میں نے منا وقت نکال کے آنا ہوتا ہے میرا کوئی ذاتی کی ایسا یہ لیکن نہیں جنابِ اللہ اور میڈیا والے میرے سارا پوچھتے ہیں سیارے کو لیکن میں اپنے پروگرام میں ضرور بات کروں گا اور یہ میں نے کرنی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کیا والے سے بات اور کلیر ہونی چاہیے بات اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے شعیب شاہین صاحب کی زبانت مرضور ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے مرضور کر لی اور باقی کے میں نے کل ہی تجویز کر دیا تھا کہ ریمانڈ چیلنج ہوگا دیکھیں دیر آئیں درست آئے ہر ان کے جو پرچادر جو ریمانڈ اور فوراں چیلنج کرنا جی اور یہ مقبول جانوے میں نے پہلا چیلنج کی نہیں کر سکے ہم دوسرا چیلنج کیا شیخ امتیاس صاحب کے حوالے سے میں نے کہا انہوں نے وقت میں وہ چیلنج کیا کیا وہ ہمارے ایک دوست ہے ایڈوکٹ کے دے دیا وہ جلدی میں یہ فائل کیا اعتراض لگ گئے وہ میں اب لے کے چل رہا ہوں یعنی یہ دہشتگردی والے معاملت ختم ایسے نہیں ہوں گے اوہ بھائی آپ کو ڈیفینسیو نہیں ہونا ہے ٹیکنگ پوزیشن میں آنا ہے جس کا دل چاہتا ہے دہشتگردی کا پرچا خان سرے پہ دیشتگردی کا پرچا وہ سیون ایڈی کیسے بنتی ہے نہ جلسے والے بنتی ہے نہ یہاں بنتی ہے مزاگ گناہ ہوا یہاں پر اور ہمارے جج صاحب ہے اٹھ سو چاویز نام ہے ان کا ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی کسی نے بیگو ڈالے نے عمران خان صاحب کی زمانہ سن رہے تھے یاد ہے آپ کو ہفتی والے دن کی سولہ کے لیے غالباً چلی گئی ہے لیکن شیخ امتیاس صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے اس کے لیے بڑی ہم جان مار رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کے حلاب دیکھیں پرچوں میں لینا پرانی تاریخوں میں اور نام ڈالنا اس کا وہ سارا ہم چیلنج کر چکے ہیں اور توہین دالت کی درخواست میں کبھی حیران ہوتا ہوں مجھے کوئی اطراض نہیں اس کے اوپر جس مجھے جس سب کے معاملات دیکھتے ہیں فوجداری جبکہ ہم سن رہے ہوں سمجھانے میں مجھے دیکھت ہوتی ہے سر مجھے دیکھت ہوتی ہے جس سیلی زیاب آجوہ نے وہ کیس کنٹیمٹ کا آپ اندازہ لگائیں کہ کام کی تیزی ہے جس سیلی اقبال صاحب کے پاس لگ گیا وہ غالباً جی پچیس تاریخ کے لیے ایک آدمی کو کس طرح بھاگنا پڑتا ہے اگر عدالتیں ہمارے آئین اور قانون کے مطابق جلد انصاف دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گیا ایک بات اور جو دیا باشا اور میمبر ڈیم کے بارے میں جو فرو باتیں ہو رہی تھی جس ساکر بنصار صاحب نے ثابت کر دیا وہ پیسے سارے سیپ پڑے ہوئے چار اکنی بینچ نے سمات کی اور ڈیم فنڈز کی جو رقم ہے وہ مانگ لی رقم کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ جو کہہ رہے تھے پیسہ کھا گیا ہوئے کوئی نہیں بھائی جتنا کام جس ساکر بنصار صاحب کے دور میں ہوا ہے موجودہ چیز جس سے کوئی تکلید کرنی چاہیے بندہ پوچھن صحیح آج تک آپ نے بنیادیاں گو کا تحفظ جتنا جتنے بنیادیاں گو کی والی شریف دور میں ہوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے غوائی نہیں اپنے لیے وہ سوالاتے رہے اپنی مرضی سے زوہ موٹو نوٹس لیتے رہے یا آج کہاں ہیں چاہے آپ تو کمیٹی بنگی کمیٹی کے پاس ہم نے کتنے معاملہ رکھے ہیں یہ بھی بتا دیں آپ دیم فرنڈ کے پیسے جو ہے نا وہ کہلے ہیں جی وفاق کو دیا جائے ہیں ایڈیشن اٹرنی جنرل نے درخواست دی ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی سٹیٹ بینک نے اکاؤنٹ کھولا آج جو تھے کہ دیم فرنڈ میں کتنے پیسے ہیں اس پہ جو وکیل وابڈا جو ہیں ساد رسول نے بتایا کہ بیس سرب روپیہ یہ گیرہ بارہ کٹھے ہوئے تھے آج بیس سرب روپیہ چکا ہوا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ایفریقوں کے درمیان بھی تنازات تھے اور ان تنازات کو انہوں نے کہہ لیا کہ اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں اور یہ عدالتی فورم پر چلانے چاہیے ہیں اچھا یہ ایک جیز میں رہ گئی جس طرح پی انہیں یہ لسٹ بڑی زیادتی ہے نا اس طرح یہ پی سی ال اور ای سی ال اور آج ایک بات کیا ہوئی ہے اداروں کے کہنے پر کہا ڈی جی امیگریشن نے کہا مبین عارف ہیں انہوں نے کہی وہاں عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا ایڈیشنل ایڈارینجل میں بھی پیش ہوئے سارا جو کاموں کرتی ہیں نا انہوں نے کہا کس قانون کے تحت ڈالتے ہیں انہوں نے کہا رولز بائید کے تحت ڈالتے ہیں یہ فاق کا اختیار ہے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ نے کہا فاقی کو منہ اختیار تفعیز کیا رول میں لکھا یہ کر نہیں سکتے اور سلامتہ انہوں نے اور ان کی وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا اور یہ باملہ بڑا ہم ہے جس کا دل چاہتا ہے اس ملک میں اتنا ظلم اور زیادتی ہیں مقدمے کے جو بروقت چلا جاں مگران میں جسیز علیہ علیہ علیہم صاحبہ کے پاس چل رہی ہے اللہ کرے کہ یہ اب قانون کی ریکوارمنٹ ہے یہ اس طرح منشیات کا چل رہا ہے باقی بھی بتا دیں یہ نو مئی یا باقیوں کو بھی بتا دیں کہ کیا وقت پہ آئے ہیں یہ والے وہ ہمارے آئی جی صاحب آتے ہیں وہ بڑی مزہار بات ہے ہائی کورڈ کا ہماری جو ہے نا پارکنگ ہے وہ آئی جی صاحب آتے ہیں وہ اپنی گاڑی کھڑی ہوتی ہے ان کی پروٹوکول ایسا ہے کہ وکیلوں کی گاڑی سائیڈ پہ گیٹ بند کر دو کوئی اندر نہ آئے میں نے پہلے بھی کہا میں نے کہا میں کوئی اتراز نہیں گاڑی بھی تارے ہو اور ہر کے گاڑی چلی جائے بعد میں لے جائے لیکن آپ یہ کہ سارا دن راستہ جب تک وہ یہاں ہے راستہ ہی نہیں کھولے گا وہ کیا کرتے تھے وہ کسی ہمارے جو ہمارے کینٹیگی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں کسی گاڑی وکیل کی پڑی سڑکے میں کھڑی کر دی اب مجھے روکا آج تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پھر ہمارے سیکٹری صاحب آئے اکٹھے ہوئے ہم سب لوگ نے ہم نے کہا یہ ہمارے بکلا کی بڑی قدیمی پارکنگ ہے سرکاری کبھی ہم اپنا پولس کے ساتھ جائیں گاڑی اندر جانے دیتے ہیں دیکھیں تو سہینہ پروٹوکول ملتا ہے اس طرح پروٹوکول میں مجھے کوئی اعتراض نہیں گاڑی آئے آپ کی جناب آئی جی صاحب گاڑی آئے اتھاری اور چلی جائے ہمیں کیا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہاں کہا ہے یہ آپ سے بھی گزارش ہے میں گزارش کا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو ہاں کیا ہمارا ویسے ہماری باہر اپنی طور پر دیکھ رہی ہے آپ کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے دکت ہوتی ہے آپ کی گھڑی کے سارے سرک بند ہو جاتی ہے یہ وی آئی پروٹوکول پتہ نہیں کس حوالے سے یہ ہیں چلیں انہوں نے انہوں نے کہا جی تین لاکھ باسٹر ہزار مقدم انہوں نے سے دو لاکھ انتالیس ہزار کے چلان جو انہوں نے عدالتوں میں بجوا دیئے اور یہ ایک لاکھ تیس ہزار چار سو اکسٹر آئے گی چلان بروقت عدالتوں میں بجوانے کے لیے سینٹرلائز سسٹم بنایا جا رہا ہے سینٹرلائز سسٹم کسی مقدمے کا چلان عدالتوں کا بجوانے میں تاخیر نہیں ہوگی انہوں نے کہا ریکارڈ کے مطابق گجران میں دو ہزار تیرہ مقدمات میں چار چلان ابھی باقی ہیں آج جی صاحب دس سال گزر گئے لیکن چار مقدمت ابھی بھی بینڈنگ ہیں تمام مقدمہ بہترین سسٹم لا رہے ہیں یہ ابھی تک حال یہی ہے کرتے نہیں آپ اس کو پندرہ روز کی مولت دے دی ہے ساگڑا کے چلتے ہیں اب اگلی جو تائناتی جو ان کی ہے سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے چیف سسنیداروں کا سوار کیا کہ آپ کا بنیادی حق کیا متاثر ہونا کائن کی آرٹیکل نوی اور باقی حکومت وزیراعظم اور کبینار کار پر مجتمع ہو رہی ہے جیپٹی وزیراعظم کا کوئی عددہ نہیں یہ بات صحیح ہے اور آپ پالیوں کو جواب دیا تھا اس سے قبل پچھا دی پرویز الائی بنایا وزیراعظم رہے چکے ہیں پرویز الائی کا دوزہ تیرہ کا نوٹیفکیشن سے مختلف تھا چیزیں کہنا ہے کہ پرویز الائی کی طریقہ نوٹیفکیشن ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ ناکول پیش کی جائے اس آگڑا کو اپنے وکیل نہیں بنایا اور اگر اضالت سمجھتی فریق بنا دیں دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا اجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات